اسلام علیکم تو کیا حال پر امید کرتا ہم سب کی رئیت سے ہوں گے تو آج کا گیم پلے پھر سے آ چکا ہے ڈریکن بال ایکس وید لارڈ فریزہ تو پچھلی دفعہ ہم نے گوھان لیا تھا اور گوھان کے ساتھ کافی گند کیا تھا سب کو مرا تھا چکنے لے گئے تھے لیکن اس میں مجھے کیل نہیں ملے تو آج میں نے کہا آج فریزہ ٹرائی کرتے ہیں اس کو لارڈ فریزہ کہتے ہیں اور وہ پرینس و جیتا تھا اور وہ آلٹی میٹ گوھان تھا چلو ہمارا آ گیا فریزہ تو پہلے سے ہم جلدی سے یہاں پہ ریڈ کے سر پکڑ کے لیول ٹو پاورز تو کر لیں اپنی ہاں کچھ ساؤنڈ آیا ہے مجھے لگتا ہے کوئی ہے باہر مجھے ذرا ایک دفعہ اس کو پہلی پاور کو کر لوں تھا کہ میں فائٹ لینوں کون ہے یہ باہر کون سا آ گیا میرے ٹیٹ اچھا گوکو سان گوکو آیا ہویا ہے چل بیٹا تو لوٹ کر لے میں بھی ذرا لوٹ کر لوں دونوں لوٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دوسرے کو میں لیول ٹو ٹو پاورز کر لو اپنی اور پھر تو آجا میرے سامنے پھر میں بتاتا ہوں گوکو کے بچے تو ذرا فریزہ کو تھوڑا سا کھانے پینے دے یہ میری پہلی پاور ہو گئی لیول ٹو پہ جلدی سے پکڑ ریڈ کرسٹلز ریڈ کرسٹلز بہت کام کے ہیں ریڈ کرسٹلز پکڑو اور لیول ٹو پاورز آرام سے کر لو جو لیول ٹری اور لیول فور ہوتی ہے وہ اورنج کسٹلز سے کسٹل ہوگی ساتھ اورنج کسٹل ہوگا ساتھ ساتھ میں ریڈ کسٹل ان کو کومبو ہوگا تو آپ کی لیول ٹری اور لیول فور ہو سکے گی تو جو پہلے دو لیول آنا وہ تو لازمی کیا کرو نہ پکڑ کے فائٹ لینے سے پہلے فائٹ بعد میں لیا کرو پہلے لیا کرو اپنے ریڈ کسٹلز سے پاوریں اپگریڈ کیا کرو تو ادھر مجھے ایک اورنج کسٹلز مل گیا جلدی ہو جائے گی ابھی تو یہ بوکس ہیں بوکس اوپن کیا کرو اس میں سے نکلتے ہوتے ہیں اکثر اورنج کسٹلز جو ہے نا اورنج بول کہلو کرسٹل تو نہیں کہا سکتے تو چلو جا کے اپنے اب گوکو کو دیکھتے ہیں وہ رہا گوکو آ گیا اس نے بھی دیکھ لیا مجھے آجا بیٹا آجا ہاں اس کو فائٹ لینے کا بڑا شوک اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں پاس لیول 3 کی پاور ہے اس کو میں نے بہت گندے طریقے سے مار دینا ہے چلو آجا بیٹا پھر اب دیکھو لیول 3 اور تین سے چار بڑھتی ہیں اگلا بندہ ٹائٹ آئیں پھر یہ سین ہوتا ہے تو میں نے اس کو عزتی کیسے مار کے لوٹ میں نے ادھر کر لی تھی تو اب میں نکلتا ہوں آگے بندے ہنٹ کرنے کے لیے تو یہ مجھے ریڈ کسٹل نظر آتی ہے میں نے پکڑ لی ہیں اب میں نکل رہا ہوں بندے ہنٹ کرنے کے لیے ادھر سے میں نکل کے ادھر آیا ہوں تو ادھر بوکس جا سکتا ہے اڑ کے تو ادھر لازمی آ جائے کر اگر دور جانا ہو اگر تمہارے پاس یہ فریزہ یا گوہان ہے کیونکہ جو پاور نہیں مار سکتا آگے جانے والی تو یہ ایک ہارڈ ڈروپ ہے یہاں بہت بندے ہوتے ہیں تو میں ادھر اترتا ہوں ادھر آکے دیکھتا ہوں یہاں بھی کافی سارے بندے ہوتے ہیں ایک بندہ اس کو کوئی جوتا سنگا ہو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بھی بیٹھا بھائی پیچھے دیکھا آ گیا تیرا جانے والا چلو جی اس کو تو ہوش ہی نہیں آفرین پڑھا تھا میرے خیال میں تو میں نے اس کو بائی دریقے سے مار دیا ہے ٹھیک ہے ادھر بہت اور بندے ہوتے ہیں یہ سامنے سے گوکو آ رہا ہے اب یہ دیکھنا یہ بڑی ایک سین والی بات ہے سامنے سے گوکو آ رہا ہے گوکو کے ساتھ وجیٹا ہے رائٹ پہ اور وجیٹا نے گوکو کو نہیں مارا وجیٹا مجھ سے فائیڈ لینے آ گیا واہ اور یہ تھا لیول تھری پہ اس کو بڑی چوڑ تھی مجھے مار دے گا ڈیم ہی تو مجھے اچھا خاصہ دے گیا ہے میری یہ ویسٹ شیسٹ اڑا گیا ہے میرا آرمر لیکن پھر بھی میں نے اس کو پیل دیا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بولز دیکھنا کتنی اورنج ہو یہ دیکھو یہ اس کو چوڑ تھی کہ میرے پاس پاور زیادہ ہے تو میں اس مار دوں گا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے میرے پاس بھی لورڈ فریضہ ہے تو میں نے اس کی پاور شاورز کو پکڑا اور اپنے پہلے سب سے پہلے مین کام فائٹ کے بعد مین کام اپنا کیا کرو کہ اپنے آرمر کو اپگریڈ کیا کرو اپنے آرمر کو بوسٹ کیا کرو پاور فل کیا کرو تاکہ اگر سامنے سے کو بڑی پاور بھی مارے نا تو آرمر ایک پاور جھل جاتا ہے اس پاور یہ دیکھو یہ یہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا مجھے گولیاں مار کے بھاگ رہا ہے میں نے کہا نہیں بیٹا اب نہیں جانا اب تو جانے دینا نہیں ہے میں گھوم کے ریڈ بوٹل یوز کرتا ہوں گھوم کے اس کے سامنے جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پہ دیکھ رہا یہ جیسی سامنے جاتا تھا اچھا اس کا مووی میرے طرف تھا لیکن پھر بھی اس کو ایک ہی بڑھنی تھی کیونکہ میں نے اس کو اچھا خاصا چھپ چھپ کر رہا تھا تو کیا کرے گا کہاں تک بھاگے گا اچھا میں نے بڑی باور ماری سے لگی نہیں میں نے کہا چھا پھر میں اپ گریڈڈ تو ہوں میں نیچوٹر کے مارتا ہوں جیسے میں نیچوٹروں پھر اس کو دیکھو یہ بلکل ہی فریض آپ پڑا ہے سمجھ نہیں ہی گولی چلانی ہے کہ نہیں چلانی منحوس پہلے تو بڑا شاپ شپ کر رہا تھا جب میں سامنے ہوں تب بلکل ہی ٹھوس کر گیا بیٹا تو خیر اس کو بھی باعزہ طریقے سے مار کے میں اپنے چھے کل سکیور کرتا ہوں اس کی لوٹ شٹ کرتا ہوں پاورے فل کرتا ہوں اور چپ کر کے یہ بلو والے سرکل میں گھس کے اڑ جاتا ہوں اور ڈھوڑتا ہوں اینیمیز کو کیونکہ مجھے اس دفعہ کل کرنے ہے ٹارگٹ ہے اپنا آٹھ کل تو ہو نا چھے ہو چکے ہیں جیسی میں اڑ کے ادھر آ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ سامنے شیلڈ نظر آتی ہے شیلڈ لازمی بھائی آرمر کو لازمی آپ کر کے نکلا کرو اور ادھر آتا ہوں تو مجھے کوئی ساؤنڈ آتا ہے میں اس کی طرح بھاگ بڑتا ہوں میں نے کہا ادھر کیا ہے کون ہے کون چھپا ہو ہے تو ادھر ایک فریزہ پرینس فریزہ نہیں پرینس وجیتہ پیٹھا ہو ہے آو آو بیٹا پھر اس نے دیا ہے مجھے لیکن کوئی بات نہیں ہمارے پاس اس نے کسی کو جینے نہیں دینا تو ہم اس کو بھی بائیزہ تریقے سے مار کے نکل رہا ہوتا ہوں میں ادھر سے لوٹ کر رہا تو مجھے پیچھے سے کوئی نہ ہیٹ کرتا ہے میں نے کہا اچھا یہ کون ہے اور یہ سان گوکو اتنا کوئی کھسی پلیئر تھا یہ اتنا ڈر پوک میں نے اس کو ایک بڑا بھا بھا رہا ہے یہ والا پڑا ہے اور یہ بھاگ گیا اور میں نے کہا بھائی کدھر گولی چلانے وہ بھاگ گیا اور جب میں پاس جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ اوپر تو نہیں اور یہ نیچے کھا یہ آئی آئرہ ہے وہ کہا جا رہا تو گولی کیوں چلائی تھے وہ بھائی وہ بھاگ رہے وہ بھاگ گا وہ بھاگ رہا ہے وہ بھوشے گولی چلائے اسمیں ایک بھاگ گیا اس کی پیار بھاگ گیا اچھا میں نے کہا بیٹا تیرے پیچھے پیچھے ہوں میں بھی میں پاورشہ ہمیں فول کرتا ہوں اپنی اس کے پیجھے بھاگ رہا ہاتا ہوں میں نے کہا آ رہا ہوں بیٹا میں تجھے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بینس کی جنڈی میں بڑے اچھے سلوٹ کر رہا تھا پہلے گولی چلائی ہے مجھ پہلے گولی چلائی ہے تو بھائی مرے پر فرض ہے میں نے تجھے مارنا ہی مارنا اب تو بھاگے گا ایسے ایسے تو نہیں ہونے دوں گا میں تو ادھر آتا ہوں اندھر فائٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو بھاگ کے ادھر آیا ہوتا ہے یہ پہلی ایک بندہ مار رہا ہوتا ہے اس نے میرے سامنے بندہ مار دیا میں نے اچھا میں نے کہا یہ بھاگا تھا یہ پکڑ بھاگ نہیں کوشی کرتا ہے اب اس کو پڑتا ہے بھاگ سکتا نہیں ہے بلکل میرے اوپر آ کے مجھ سے فائٹ لینے آ گیا میں نے کہا اچھا آیا بیٹا اب ہوگی فائٹ اب ہوگا دنگل اب ہم شروع ہو گئے ہیں دوسرے کو لیکن میں اپ گیڈیڈ لے کے آئے ہوں تمہارا کچھ بچے گا نہیں تمہیں کچھ ہو نہیں سکتا ہے کہ تم مجھے مار جو پیچھے میرے پیچھے وجیتا آ گیا میں نے کہا اچھا آجا وجیتا تو بھی آجا وجیتا ہم میرے ڈیمج گار دیا میں نے ادھر آیا ہوں پہلے میں نے اپنی پاورز کو کیا میرے پاس گولیاں ختم ہونے والی تھی تو میں نے پھر اس کو آرام سے بائزہ طریقے سے اس کو بھی مار دیا میں نے کہا ٹھیک بیٹا پرینس ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا میں لورڈ فریزہ ہوں اس کو مار کے ہم اپنے نو کل سکیور کر لیتے ہیں تو جیسے ہی میں اپنے آرمر کو فل کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی جب بھی فائٹ لیتا ہے اس کے بعد اپنے آرمر پر پوری نظر ہوتی ہے اس کیونکہ آرمر کو میں نے دوبارہ ری فل کرنا ہے تو ادھر سے میں نکلتا ہوں تو سامنے مجھے آواز آتی ہے کسی چیز کی اڑنے کی اور یہ ہوتا ہے میرا جڑواں بھائی آم نے سامنے ہوتا ہے بھائی اور یہ مجھے بم مار تھا لیکن دیکھو میرا آرمر تھا اور مجھے ڈیمج نہیں ہوا میں نے کہا اچھا اور اس کی پاور دیکھو لو دو آر دو بم مارے ہیں اس نے اور میں دونوں کو ڈوج دے گئے اور میں باعزت طریقے سے دس کل کر کے اب میں چکڑ دینے کی طرف گامز ہو رہا ہوں یہ آیا کیسے تھا اور بھائی جب پانی نانا ہو پاؤں میں گودہ نانا ہو گڑوں میں گڑ گڑوں میں گڑ گڑوں کو کہتے ہیں گڑے تو بیٹا رش نہیں کرتے ہوتے ہیں ایسے اپن میں آکے اور نوبڑے تو یہ دور سے مجھے اپنا ایک سیکنڈ لاسٹ اینیمی شو ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چرس بھی کے بیٹھا ہوا ہے سامنے آرہی سولوں میں بندے کیسے آ رہے ہیں میں نے اس پر اتنے بم مارے کہ یہ سوڑا دور تھا ہوں اس سے تو میں نے کہا چلو ذرا پاس جاتے ہیں پاس جا کے اس کو ذرا محبت کرتے ہیں تو میں ذرا اس کے پاس آتا ہوں اب اس کو پڑی ہے اب اس کو ہوش ہے یہ بھائی کہیں سے پڑ رہی ہے اب تو بھاگا میری طرف یہ مجھے مارنا شروع ہو گیا میں نے کہا نائی بیٹا اب دیر ہو گئی ہے اب تو میں تجھے اڑ کے بم مار کے ماروں گا یہ دیکھو اس کو میں نے مارا اور باعزت طریقے سے اپنے گیارہ کل ہو گئے ہیں ہمیں لاسٹ بندہ دھون رہا ہوں یہ بندہ کہاں پہ اور یہ بندہ بھی مجھے مل گیا ہے اگر تو آپ لوگ میں چاہنے پہ نئے ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب تو سپورٹ میں آپ لوگ کے لئے بہت مینے کرتا ہوں اور بہت ہی زیادہ اب تو یار سپورٹ کر دو سپورٹ بنتی ہے بھائی کے لیے اتنا تو میں انٹرٹین کرتا ہوں آپ کو اتنا تو حق بنتا ہے میرا خیر اس کو بھی مارا باعزت طریقے سے مار کے میں اپنا چکنڈینے کر کے اپنے گھر کو تو ملتے ہیں پھر اگلے کسی گیمپلے میں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا لاحفظ